اسلام علیکم سٹوڈین ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی او یو سٹیڈی آج کی سٹوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس وقت علم اقبال اوپن جنویسٹی میں کون کون سے پروگراموں میں ایڈمیشن اوپن ہیں اور اس میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور ایڈمیشن لینے کی آخری تاریخ کیا ہے تو آئی جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈین اگر آپ علم اقبال اوپن جنویسٹی کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن چاہیے یا پھر آپ علم اقبال اوپن جنویسٹی کے سٹوڈین رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پلیس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ آپ کو علم اقبال اوپن جنویسٹی کی آنواری تمام تر نیوز اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہے ہیں کوئی بھی اپ ڈیٹ میس نہ ہو کیونکہ ہم اس چینل پر صرف اور صرف علم اقبال اوپن جنویسٹی کے ریلیٹڈ ہی کنٹین اپ لوڈ کرتے ہیں سو آئین جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس وقت علم اقبال اوپن جنویسٹی میں کون کون سے پروگراموں میں ایڈمیشن اوپن ہے سب سے پہلے سٹوڈین آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اے آئی او یو سٹیڈی ڈاٹ پی کے جیسی آپ لکھیں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اس میں اگر آپ یہاں پر آئین نوٹس بورڈ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہوئے جی ایڈمیشن اوپن ٹو تھاوزن ٹونٹی دو اس کو اپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس مکمل تفصیل آ جائے گی کہ اس وقت علم اقبال اوپن جنوٹسٹی میں کون کون سے پروگراموں میں ایڈمیشن اوپن ہے یہاں پر دیکھیں جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن لینے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس جون ہے ٹھیک ہے اور اس وقت علم اقبال اوپن جنوٹسٹی میں ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ اوڈیل پروگرام جو ہیں وہ اوپن ہے ٹھیک ہے اور کانٹینیو سٹوڈن بھی اپنے ایڈمیشن بیج سکتے ہیں ایم اے ایم ایسی اور ایم ایٹ کے جنو نے ابھی تک اپنے ایڈمیشن نہیں بیجا ٹھیک ہے تیس جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ وید لیڈ فیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پہلے سے ایکسٹینڈ کرتے آ رہی ہے یونیورسٹی تو اس باری بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے پندرہ جون اس کی پہلے لاسٹ ڈیٹ کی اب تیس جون اس کی لاسٹ پروگرام کن کن سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایم اے سی پروگرام ہے ایم اے پروگرام ہے اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ایم اے ڈسٹنگ ان نان فرمل ایڈوکیشن ہے ایم اے آہ ٹیچر ایڈوکیشن ہے ایم اے ڈے وان ایئر کا اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ایم اے سپیشل ایڈوکیشن بھی اس میں ہے اور ایم اے اردو ہے ایم کام ہے ٹی ای ایف ایل ہے اور اس کے علاوہ عربی کے ہسٹری ہے ماسٹرین لائبریری انفرمیشن سائنسز ہے ایم ایسی پروگرام میں ایکنامیکس ہے ماس کمیونکیشن ہے یہاں پر آپ آ کر خود دیکھ لیں آپ نے کس پروگرام میں جو ایڈمیشن لینے آئی میں آپ کو ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ آپ نے ایڈمیشن کس طرح سے لینے ایڈمیشن لینے کے لیے آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس وقت میں کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن اوپن نہیں ہے ٹھیک ہے جیسی اوپنوں گے انشاءاللہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے نیچا آنا ہے ایڈمیشن لینے کا طریقہ کار تو یہ میں نے بتایا ہوا ہے سکرین شارٹ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے سب سے نیچا آنا ہے اور یہاں پر اپلائی ناو کے بٹن کے اوپر کلک کرنے ہیں جیسی اپلائی ناو کے ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ آئیں یہ آپ کے پاس ہے جی ایم ای ایم ایسی پروگرام کا جو ہے پرسپیکٹس موجود ہے ٹھیک ہے جیسی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسی یہ پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ ہوگا ہے اس کو آپ نے ریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے واپس یہاں پہ آنا ہے میں دوبارہ سے یہاں پہ ویک آ جاتا ہوں جب تک یہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ آ کر سب سے پہلے اوپر جو ہے یہاں پہ دیکھنے یہ آپ کے پاس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو چلیں یہاں پہ جو ہے پرسپیکٹس بھی میں دیکھ لیتا ہوں پرسپیکٹس ہے وہی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے ٹھیک ہے تو جیسی پرسپیکٹس ڈاؤن لوڈ ہوگا پرسپیکٹس میں جو ہے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے یہ بلکل فری ہے پی ڈی ایف میں آپ اس کو ریڈ کریں اس میں ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ کے اگزام کاب ہوں گے آپ کے جو ہے آپ نے کون کون سی بکس پڑھنی ہے ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں یہ دیکھیں جی اس میں پروگرام کون کون سے یہ سارے لکھے ہوئے ٹھیک ہے اس میں فی سٹرکچر بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیز کتنی ہے ٹھیک ہے طبعا سے نیچے آئے اور یہاں پہ اس میں جو ہے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں چلے میں آپ کو کوئی ایک ایم اردو کا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آتا ہوں ایم اردو میں آ جاتا ہوں جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ جی شعبہ اردو ایم اردو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کے جو ہے ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئے لیکن آپ نے سب سے پہلے آنا ہے شرائط داخلہ دیکھنے ٹھیک ہے یہ شرائط داخلہ اس کا جو ہے شرائط داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیجبل ہیں یا نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہے وہ بی اے سیکنڈ ڈیوین میں آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بی اے سیکنڈ ڈیوین میں تو آپ اس میں ایڈویشن لے سکتے ہیں اب نیچے اگر آپ دیکھیں نساب کا خاکہ اگر آپ دیکھیں تو فرس سمسٹر میں آپ یہ کورس کوٹ پڑھیں گے سیکنڈ میں یہ پڑھیں گے تھرڈ میں یہ پڑھیں گے فورت میں یہ پڑھیں گے اور فی کی اگر آپ شرائط دیکھیں تو پہلے سمسٹر کی جو فی ہے وہ گیرہ ہزار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہاں پہ آپ جائیں گے اپنے جو ہے ریجسٹرشن کریں گے تو اس کے بعد ہو سکتے ہیں لیٹ فیس ایک ہزار روپے ساتھ لگ جائے باقی اس کی جو فی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس سمسٹر کی یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھنے ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اب یہاں پہ بیک آ جاتے ہیں یہاں پہ جیسی آپ او اے ایس فار نیو اپٹیکین کو پھر بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آگا یہاں پہ آپ نے آنے کریئٹ اکاؤنٹ کے بٹن کو پھر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنانے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جس اکاؤنٹ جس پر بھی آپ اکاؤنٹ بنائیں گے آپ موبائل نمبر پہ بناتے ہیں یا پھر آپ ای میل پہ بناتے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے پاسورٹ لکھیں گے لاغن کریں گے ٹھیک ہے اس پہ میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں لنکھ ڈسکرپشن باقش میں آپ بلکل بھی پرشان نہ ہو تو چلیں میں یہاں پہ لاغن کرتا ہوں جی تو یہاں پہ میں ایک ڈی کے ساتھ لاغن کر چکا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے پہلے اس ڈی سے ایڈمیشن بھیجا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی اے کا ایڈمیشن میں نے بھیجا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پہ آنے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جگہ بلکہ خالی ہوگا یہاں پہ یہ آپ کو سائٹ پہ بٹن نظر آ رہا ہے اپلائے فار نیو پروگرام اس کو پر یہاں پہ آپ نے آنا ہے آگے آپ کے پاس یہ ایکشن کا بٹن ہے اوپن کا بٹن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جی جیسے آپ یہاں پہ کلک کرنے گے آپ نے یہاں پر اپنی جو ہے لاسٹ اکیڈمیک ریکارٹ انٹر کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں زیرو پرسنٹ ہے اسی طرح آپ نے نیکسٹ کرنا ہے پھر آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہوگا اس فارم کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن دینی ہوگی پھر آپ نے اکیڈمیک ریکارٹ دینا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنے فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کرنے ہوگے اپنے ڈاکومین وغیرہ کے فوٹوز سب چیزیں اپڈیٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پروفیشنل ایکسپیرینس اپنا دینا ہے اس کے بعد نیچے جو ہے سب چیزوں کی اوپر ٹک لگا کے آپ جو ہے نیچے سب میٹ والے بٹن کو پر کلک کرنے آپ کے پاس ایک چالان فارم جنریٹ ہوگا اس چالان فارم کو جو ہے آپ نے پرے کرنے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے لئے میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے لنک ڈسکرپشن باکس میں جا کر دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی موصلہ نہ ہو گھر میں بیٹھ کر آپ رہم سے اپنا ایڈمیشن بھیج سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے کے پسندے کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ نہیں تو سبسکرپ کر دیگا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کلیمج اجازت دیجئے اور اپنا خواہر رکھے گا اللہ فیز